آٹھ اکٹوبر میں کیا چیز فرق ہوگی کہ جو آٹھ اکٹوبر کو بھی ہو جائیں گے دیکھیں نا کیا معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے کیا دہشتگردی کام ہو جائے گی جس طرح اللہ جا رہے ہیں وہ تو اور بگڑنے والے ہیں اس کا مطلب آٹھ اکٹوبر سے بھی آگے چلے جائیں گے کیا آٹھ اکٹوبر تک معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے کیا دہشتگردی ختم ہو جائے گی آٹھ اکٹوبر کو ایسی کیا چیز ہوگی جو اس وقت نہیں امران خان نے الیکشن ملتبی ہونے پر سوالات کی بوچھار کر دی لاہور ہائی کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں کہا اس دلیل کا مطلب ہے کہ الیکشن آٹھ اکتوبر سے بھی آگے جائیں گے اب کوئی راستہ نہیں بچا سپریم کورٹ ہی پاکستان کو جنگل کے قانون سے نکال سکتی ہے اپنے خلاف درج دہشتگردی کے چالیس مقدمات پر بھی سوال اٹھا دیا بولے کیا میں چالیس بار دہشتگردی کر چکا ہوں دعویٰ کیا آئندہ الیکشن میں نواز شریف کی سیاسی موت ہو جائے گی نواز شریف بین الاقوامی انکشاف پر پین امہ میں پکڑا گیا تھا ان کے خلاف بنائے گئے پچھانوے فیصد مقدمات ان کے دور میں بنے چیئرمن تحریک انصاف امران خان بولے ہمارے دور میں تو ان کے خلاف ایک بھی کیس نہیں بنا اسحاق دار ان کے دور میں بھاگا تھا شہباز شریف کا داماد بھی انہی کے دور میں بھاگا ہمارے دور میں تو صرف شہباز شریف کے خلاف مقدمات درج ہوا لہور ہائی کوٹ نے امران خان کے خلاف اسلام آباد میں درج پانچ مقدمات میں حفاظتی زمانت میں ستائیس مارچ تک توسی کر دید شیئرمن پی ٹی آئی کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دوران سمات امران خان نے راسترن پر آ کر کہا اسلام آباد جیوڈیشل کامپلیکس پہنچنے پر پتھراؤ اور شیلنگ کی گئی میری زندگی خطرے میں ڈال دی گئی جان بچا کر وہاں سے نکلا اسلام آباد سے واپس آیا تو لہشتگرنی کے مزید مقدمے بن گئے جج دھمکی کیس میں بھی امران خان کی گرفتاری ٹل گئی اسلام آباد کی عدالت نے اس طابق وزیر آزم کے ناقابل زمانت وارنٹ کو قابل زمانت وارنٹ میں بدل دیا عدالت امران خان کے وارنٹ منسوخی کی درخواست ہدایت کے ساتھ نمٹا دی 29 مارچ تک امران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جانی ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں امران خان کی زمان پاک میں ممکنہ پولیس آپریشن روکنے کی درخواست پر سماعت امران خان نے راستن پر آ کر کہا عدالت سے شکوہ کیا کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ زمان پاک میں آپریشن نہیں ہوگا میں آپ کے حکم پر مطمئن ہو کر بیوی کو اکیلہ چھوڑ کر چلا گیا ٹول پلازا پر پہنچا تو پتہ چلا میرے گھر پر حملہ کر دیا گیا عدالت نے پنجاب حکومہ سمیت دیگر فریقین سے 28 مارچ تک جواب طلب کر لیا نون لیگ نے امران خان کے خلاف حکمت عملی تیار کر لی نون لیگ کا امران خان سے متعلق حقائق نئے بیانیے کے ساتھ عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ سینئر لیگی نائب صدر عوامی اجتماعات کے ذریعے سابق وزیر آزم کے مبینہ مقامی اور انٹرنیشنل ہینڈریس کا پردہ فاش کریں گی مریم نواز کی مہم کا آغاز پیر کو قصوص سے ہوگا پنجاب الیکشن ملتوی ہونے پر صدر مملکت بھی میدان میں آگئے وزیر آزم کو خط لکھ کر دونوں صوبوں میں الیکشن مقررہ وقت پر کرانے کی ہدایت کرنے کا کہہ دیا بولے صوبائی سمیوں کی تحلیل پر نوے دن میں انتخابات کرانا لازمی آئینی تقاضہ ہے توہین عدالت سمیت مزید پیچیرگیوں سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں متعلقہ انتظامی حکام کو انسان حقوق کے پاہمالی سے باز رہنے کی ہدایت کی جائے الیکشن کمیشن نے پنجاب انتخابات کا شیڈیول واپس لے لیا اب پولنگ تیس اپریل کے بجائے آٹھ اکتوبر کو ہوگی نوٹیفیکیشن جاری صدر مملکت کو بھی خط لکھ کر انتخابات کی منسوخی سے آگاہ کر دیا خط میں بتایا کہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے سیکیورٹی داروں کے ساتھ ملاقاتیں کی تمام سٹیک ہولڈر فوری انتخابات کے لیے تیار نہیں سیکیورٹی فراہمی سے بھی معذرت کی پنجاب کی طرح کے پی سملی کے انتخابات بھی آٹھ اکتوبر کو کرائے جائیں گوانر خیبہ پختنخواہ غلام علی کا الیکشن کمیشن کو خط لکھا صوبے میں روزانہ کے بنیاد پر دہشتگردی کے واقعات ہو رہی ہیں جنوبی وزرستان میں آئیس آئی برگیڈیے کی شہادت اور شمالی وزرستان سمیت دیگر مقامات پر دہشتگردی کے واقعات کا حوالہ بھی دیا الیکشن کا التوہ ملکی مفاد میں ہوگا ایٹرنی جنرل شہزاد عطا الہی نے عہدے سے استیفہ دے دیا ازرائے کے مطابق ایٹرنی جنرل نے ذاتی وجوہات پر عہدے سے استیفہ دیا شہزاد عطا الہی نے استیفہ صدر مملکت کو بھیج دیا پی ٹی آئی کی جانب سے استیفہ کا خیر مکتا عمران خان جتے لے کر عدالتوں میں جاتے ہیں ملکی تاریخ میں ایسا غیر قانونی دام کسی سیاستدان نے نہیں کیا وزیر دفاع خاجہ عاصف کے عمران خان پر وار سابق وزیر آزم کو پر تشدد شخص قرار دے دیا عمران خان پر امریکی فرم سے لابنگ کرانے کا بھی الزام بولے وہ امریکی اہدداروں سے اپنے حق میں بیانات دلوارہا ہے وزیر دفاع نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی خوش آئند قرار دے دیا عمران خان پر سو سے زائد کیسز بنائے گئے راہور ہائی کورٹ میں فولیاں لارج اور بینچ بنانے کی سفالش کی ہے فواد چہدری کی میڈیا سے گفتگو کہا مجھے امید ہے محسن نقوی اور دیگر کے خلاف پرچا کٹے گا زلے شاہ کے قطر کا پرچا کٹنے کے لیے بھی درخواست دے رہی ہیں شیخ رشید کا پنجاب الیکشن ملتوئی کرنے کا اقدام چیلنج کرنے کا فیصلہ آئی درخواست تیار کر لی الیکشن شیڈیول بحال کرنے اور الیکشن کمیشن کو انتخابات کرانے کا حکم دینے کے صدا کی جائے گی سربرا عوام مسلمی کی ٹویٹر پر حکمرانوں پر بھی تنقید کہا نون لیگ کی آٹھ اکتوبر کو بھی الیکشن کی نیت نہیں ان کا مسئلہ نہ سیکیورٹی ہے نہ پیسے ان پر عمران خان کے کلین سویپ کا خوف سوار ہے پی ڈی ایم الیکشن سے نہیں بھاگی ایک ہی دن الیکشن نہیں ہوگا تو وفاق کمزور ہوگا رہنما پیپلز پارٹی یوسف رضا گلانی کی میڈیا سے گفتگو کہا عمران خان ہر وقت کہتے رہتے ہیں مجھ پر اتنے کیسز ہیں کبھی ہمارے مو سے ایک کیسز کا سنا وزیر اعظم شہباز شریف کا لہور اور قصور کے مفت آتا سینٹرز کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا شہباز شریف کا آٹھے کی مفت تقسیم مزید بہتر بنانے اور عوام کی مشکلہ دور کرنے کا حکم وزیر اعظم کی رمضان پیکج سے متعلق جائزہ اجلاس میں بھی تمام اہل افراد کے ریجسٹریشن یقینی بنانے کی دائر کہا مفت آٹھے کی تقسیم پچیس رمضان تک جاری رہے گی غریب طبقے کی مشکلات میں کمی کے لیے ہر ممکن اگڈام کر رہی ہیں مشکلات جتنی بھی ہوں وزیر اعظم کا ان سے مقابلہ کرنے کا جذبہ بلند ہے چیف آرگنائزر مسلمی گنون مریم نواز کا وزیر اعظم کی مفت آتا تقسیم اسکیم پر ٹوئی وزیر اعظم کے دورے کی تصاویر بھی شیئر کر دی کہا ایلانہ تو ہر کوئی کرتا ہے مگر جو میدان میں اترے اس کو شہباز شریف کہتے ہیں انشاءاللہ پاکستان مشکلات کو شکست دے گا پاکستان میں مہگائی نے تاریخی ریکارڈ قائم کر دیا مہگائی کی شرعہ چھالیس اشاریہ چھے فیصد پر پہنچ گئی بیس کلو آتے کا تھیلہ دو ہزار پانچ سو ستاسی روپے کا ہو گیا آلو چھے روپے فی کلو چینی اکھتر پیسے فی کلو مہنگی دال ماشکی فی کلو قیمت میں چھے روپے کا اضافہ ٹیمارٹر اٹھاون روپے سے بڑھ کر سو روپے فی کلو ہو گیا گھی دو دہی متن چاول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ سندھوں کو مرد گرہ فروشوں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ترمیمی آرڈننس جاری کر دیا زلعی سطح پر ریونیو افسران کی پرائیس چیکنگ کی خصوصی اختیارات دیئے ناجائز منافق اور زخیرہ اندوز موقع پر ہی گرفتار کیا جائیں گے جیل جانے کے ساتھ ایک لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہوگا چیف سیکیٹری کی بچت بازاروں میں بھی اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت آئی ایم ایف معاہدے میں مستلسل تاخیر سٹاک مارکٹ ریڈ سکیل پر بند ہنڈرڈ انڈیس چار سو چونتیس پوائنٹس کمی سے چالیس ہزار کی نفسیاتی حد کھو بیٹھا انتالیس ہزار نو سو بیالیس پوائنٹس کی سطح پر بند سونا بھی پانچ ہزار چھ سا روپے مہنگا فی تولہ کیمت دو لاکھ سات ہزار پانچ سا روپے ہو گئی پاکستان کو معاشی بہران سے نکالنے کے لیے چین ایک بار پھر مدد کو آ گیا دو ارب ڈالر کا قرض رولوگر کر دیا سیف ڈیپوزٹس کی واپسی ایک سال کے لیے موقع اسی ماہ چین سے مزید تیس کروڑ ڈالر بھی ملنے کا امکان سعودی ارب اور متحدہ ارمار کے جانب سے بھی فائننسنگ کی امید سندھ حکومت کا رمضان میں مزید نئے روس پر پیپوز الیکٹرک بس سرویس چلانے کا فیصلہ شرجیل میمن کا جام صادق پل کا ٹینڈر بھی دو مائی تک دینے کا اعلان ترقیاتی منصوبے بھی جلد مکمل کرنے کا عظم